آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردہ سیفی کے ساتھ دوسری جانب ناظرین آج سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیے گئے ٹوئٹ نے نئے آرمی چیف آثمونی اور ساہر چمچات کو نئے ہودے سمالے پر مبارک بات دی اور قائد آزم کے فرمان کا حوالہ بھی دیا اسی ٹوئٹ کے حوالے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم اور اغزیم نے کیا کہا یہ وہ بھی سن لیتے ہیں اور یہ وہ ٹرسٹ ایفیسٹ ہے مس ٹرسٹ جو ہے وہ عمران خان کے ذہن میں ہے کیونکہ وہ اس کرسی کے ساتھ اور اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کی آفرز کریں جس کے لیے وہ افواج پاکستان کے افسران کے خلاف مہم چلائیں شہدہ کے خلاف مہم چلائیں اور جس کے لیے وہ افواج پاکستان کو چیف آفارمی سٹاف کو بازابتہ طور پر سیاست کے اندر مداقلت کرنے کے لیے فارملی انوائٹ کریں اور سپیکر سے ڈپٹی سپیکر سے گورنر سے وزراء سے آئین شکنی کرائیں کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے اور آج کہتے ہیں یہ قائد آزم کا فرمان ہے جہاں ملک میں مہنگائی نے عوام کجینہ پہلے ہی دوپر کے رکھا ہے وہاں عدویہ ساس کمپنیر بھی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور امید ہے کہ عوام کو یہ کڑوی گولی بھی نکلنا پڑے گی اب سے کوئی دیر پہلے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری بھی کراچی میں پیپلز پارٹی کے پچپنویں یوم تاسیز یوم تاسیز کے موقع پر نشتہ پارک میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے جس میں وہ عوام کو وہی گھزی پیٹی کانیاں سنا رہے تھے جو کہ کئی عرصوں سے سنا رہے ہیں پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مگر وہ یا متحدہ حکومت کا کوئی بھی وزیر یا نمائی یہ نہیں بتا پایا ابھی تک کہ دیوالے کے قریب پہنچی پاکستانی معیشت کا صدار کیسے ممکن ہو سکے گا ان تمام معاملات پر بات کریں گے جی آج اور حماد عزر صاحب کا سوٹ جائے میں نہیں سن سکی یہاں پہ کیونکہ آپ کو پالوم ہے حماد عزر صاحب کا سوٹ نہیں سن سکی مگر ام شور کہ ہمارے جو مہمان ہیں ادھر انہوں نے سن لیا ہوگا ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے آج اور ساتھ ہی جہاں یہ سارے معاملات ہیں وہیں پر ایک چیز بہت اور امپورٹن ہے اور وہ یہ ناظرین کے جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر خاص طور پر جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر کیا معیشت ہماری اس نہج پر پہنچی ہے کہ اب کی صدار ہمارا اس سیاسی نظام کے تحت بھی آ جائے کیونکہ سوال یہی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو مقلوت حکومت تھی اس میں خاص طور سے جب حکومت یہ آئی تو یہ کہہ کر آئی تھی کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے لیکن کیا وہ ریلیف عوام کو ملا ہے اور مزید وزیرا خزانہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے اکورڈنگ لی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پان سال میں سود سے پاک کر سکتے ہیں اگر ہم قلوس نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لئے فیصلہ کریں تو سارے کام تو اللہ تعالی نے نہیں کرنے ہم لوگوں نے بھی کرنے ہمیں بھی بھیجا گیا ہے اور یہ سوال یہی ہے کہ اگر ہم اپنے کام نہیں کریں گے تو حالات اور معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں علی گوہر بلوت صاحب ممبر قومی اسیملی پاکستان مسلمی گنون سے اور آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان طریقہ انصاف زیابین ہے آپ دونوں موزد بہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہو بہت شکریہ آپ دونوں کا ڈیبیٹ کا فورم آن کروں گی سب سے پہلے جی آپ کی طرف آوں گی علی گوہر بلوت صاحب حکومت میں ہیں آپ لوگ اور آج ہی کا سٹیٹمنٹ ہے معیشت کے حوالے سے وزیر خزانہ کابی کے پانچ سال میں سود سے پاک کریں گے معیشت جو ڈولتی بھی ہماری حصہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے سوال یہ ہے اور سود سے پاک کرنے کا پہلے بھی کہا تھا اور جو اپیلے لے کے گئے تھے وہ بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ اس وقت پاکستان کے لیے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے ایک چیلنگ ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس معاشی حالات جو کہ پاکستان جس کا گروہ تریٹ سکس پرسنٹ تک تھا جس میں بجلی سستی ملتی تھی جس میں چینی چالیس روپے کلو ملتی تھی جس میں ڈالر کا ریٹ کنٹرول تھا اس کو اس نہج پر کس نے پہنچایا اور اصل چیز جب ہم ان چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں دو ہزار سولہ سے جو ہے حالات پر نظر دوڑانی ہوگی جس وقت ملک میں دھرنے ڈالے گئے جس وقت ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک سازش کے ذریعے جو ہے پینامہ کا بہانہ کر کے اکامہ کے اوپر جو اس کو مطلب ہے کہ وہ سزا سنائی گئی اور ان کو نہل قرار دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کے جو ہے مطلب ہے کہ حالات جو ہے معاشی طور پر خراب ہونے شروع ہوئے اور جن لوگوں کو آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ان لوگوں نے اس ملک کی معاشی طور پر بھی دھرن تختہ کیا اور سیاست میں بھی انتشار پھیلایا اب صورتحال یہ ہے کہ جب عمران احمد نیازی صاحب دیکھے نا پہلے سازش کا بیانیاں لے کر آئے وہ بھی جو وہ ڈوب گیا پھر انہوں نے مطلب ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اس لیے حرزہ سرائی شروع کر دی کہ انہوں نے ان کے الیکشن کمیشن کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے ڈسکا کے مقام کے اوپر ان کے وور چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے پھر اس کے بعد جو ہے ابھی جو صورتحال تھی یہ تو کہتے تھے کہ انقلاب آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ انقلاب کا بھی جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھ لیا کہ وہ انقلاب کیسے لاہور سے چلا کیسے ختم ہوا اور اب نیا ڈھوم جو رچایا جا رہا ہے کہ اسطیفے دے دیں گے یہ اسطیفوں والا بھی جو ڈراب سینہ یہ بھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بار بار اس کے اوپر تجربات کیے جائیں ایک غیر آئینی حکومت تھی جس کو ہم نے ایک آئینی طریقے کے ساتھ ایک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ ہٹایا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس کی معیشت کو ایک تواہی کے دہانے پر پہنچایا گیا ہے تو اس کے لیے یقیناً کچھ وقت درکار ہے پاکستان کے معاشی حالات کو بے سر کرنے کے لیے اور وہ چیلنجز ہمیں ہیں لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح سے دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کے حالات کو بہتر کیا گیا پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا اس وقت بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے تو ان کو جس طرح سے مطلب ہے کہ اس میں ڈیلیور کیا اس وقت کی حکومت نے پاکستان کی روشنیاں بحال کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تفصیر بنایا پاکستان میں ضرب جیسے جو دہشت گردی کے اخلاف آپریشن کیے گئے وہ کامیاب رہے تو انشاءاللہ تعالی اب بھی معاشی حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور عمران احمد نیازی صاحب بھی جو ہیں جو کہ ملک میں لگتار انتشار پھیل آ رہے ہیں اور وہ چارے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے اداروں سے آج بھی ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ ادارے کو جمہوری کردار ادا کرے وہ تو کہتے ہیں کہ ادارے کردار ادا کرے لوگ کردار ادا کرے لیکن ان کی فیور میں کرے ان کے لیے ووٹ چرائیں ان کے مخالفین کو ٹارگٹ کیا جائے ان کی پلیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹو اور ان کی لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا جائے اور سیاست کا جو دھارہ ہے وہ صرف اور صرف ان کی طرح بہیں اب عمران پروجیکٹ فلاپ ہو چکا ہے پاکستان جن چیلنجز کا سامنے وہ انشاءاللہ مسلم ریز نون اور پلی ڈی ایم کی قیادت ہی اس پر وزراء اور عمران احمد میازی صاحب جو صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں جن کا مطمئے نظر صرف اور صرف اقتدار تک پہنچنا ہے عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ان کے صرف اقتدار کے میں لانے کے ہی ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور وہ اب ان میں سیاسی رواداری اور پاکستان کی بیتری کا انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا اگر ان کے ان کے ذہن میں کوئی یہ کہ آپ دیکھیں کہ جتنا عمران صاحب وہ برسرکدار رہے ان کا فوکس ان کے سیاسی مخالفین رہے اور ان کے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو یہ میشہ سے ٹارگٹ کیا ہے اگر وہ یہی پاکستان کی میشت کا سوچتے پاکستان کی ترقی کا سوچتے تو آج پاکستان ان حالات کی طرف نہ جاتا کیونکہ وہ الیکٹڈ پرائیم میسٹر نہیں تھے ان کی گورنمنٹس مسلط کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک انتشار کشکار میں ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا آفتاب جھانگیر صاحب آپ کی طرف آنگی آفتاب جھانگیر صاحب یہ حکومت وجود میں آئی تھی یا لائے گئی تھی اور جیسے کہ میں نے بتایا بھی مادر صاحب بھی آج کہہ رہے تھے ساتھ ہی جو اس وقت سیچویشن ہے خاص طور پر ملکی اور جو ستیفوں کی بات ہو رہی ہے کیا آپ واقعی ستیفے دینے جا رہے ہیں کیا سیملی تحلیل کرنے کی کا ڈیسیجن ہو گیا ہے کیا ابھی بھی اس میں کوئی مشورے کرنے ہے کیا سیچویشن ہے اس وقت بہت شکریہ ریدہ اچھا جی میں 1959 میں پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد میں بڑھتے بڑھتے جب سترہ سال کی عمر میں پہنچا تو میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کی سیاسی زندگی کا آغاز کرنے کے بعد جو میں نے پہلی مٹھائی کھائی تو وہ میں نے کھائی تھی کہ یہ بھٹو صاحب کو اتارا گیا زیاؤ لکھ نے اچھا اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ابھی آج کے جنرل نے بھی یہ آپ سے مخاطب ہوتے میں کہا کہ وہ غداری کی تھی کیونکہ اس میں پاکستانی فوج کا کوئی کردار نہیں تھا جو کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی پاکستانی فوج نبیہ زار فوج نے سلینڈر کیا وہ کہتے ہیں جی یہ سیاسی ہار تھی یہ سیاست دانوں نے کی تھی تو اس وقت کے پرائیم میسٹر جو تھے وہ جناب ماشراللہ پتہ نہیں جو کچھ بھی تھے جل فکار علی برتو صاحب وہ تھے اور اس کا دار وطن تھے وہ کیونکہ بقول فوج کے اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں نیون لکھ صاحب کی انگلی پکڑ کر جنرل جلانی صاحب ان کو لے ان کے وہ بن جاتے ہیں اور اس سرپرست عالی کیونکہ میاں شریف صاحب ان کو انگلی پکڑ کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں وہ پھر اس طرح تھوڑی تھوڑی سفر کرتے کرتے ہیں وہ جناب وزیر اعظم بن جاتے ہیں وزیر اعلی بنتے ہیں پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں ان کے والد کی یہ جاگیر ہوتی ہے میاں شریف صاحب کی ان کی خاندان کی یہ جاگیر ہے یہ باعث تیسٹور پہ ہے یہ پاکستانی پاکستان جو ہے اب ان کی مرضی ہے جی وہ پاکستانیوں کو جس طرح چاہے جس طرح استعمال کریں سمجھے نا اس کے بعد چلتے ہیں تو پھر زیولک صاحب آ جاتے ہیں پھر یہ سارا سلسلہ پھر یہ مشرف صاحب آ جاتے ہیں مشرف صاحب جہاز میں ہوتے ہیں وہ سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ جی وہ پاکستان میں آتے ہی کوئی بہت بڑا وہ کر دیں گے جنگ چھیڑ دیں گے اس لیے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے پہلے تو جائز ہائی جیک کیا جائے اور ہائی جیک کرنے کے بعد ان کو اس کے بعد جو ہے جب وہ پکڑ کے لائیں اور جیل میں ڈال دیں الٹا ہو گیا انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دی ان کے در جو دو بہت تقریبی دوست سے زیا بٹ صاحب ان کے پکڑ کے اندر بند کیا فوج نے اور وہ یہ آ کر چلے گئے اب وہ چلتے چلتے اس طرح کہانی چلتی رہی ہے بھائی یہ کہانی سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھے کہ جی جو بلوش صاحب نے آپ کو کہانی سنائی ہے بھائی کہانی یہ ہے کہ جی اس وقت صورتحال کیا ہے جو ریزا صاحب کا سوال تھا اس کا جواب چاہیے سمجھے نا تو اب وہ یہ کہانیاں چلتی رہیں گی بھائی اس وقت قوم جو ہے بھوک سے مر رہی ہے قوم جو ہے روٹی کے لیے دو دو وقت کی روٹی کے لیے حزتوں پر صدا کر رہی ہے قوم جو ہے اس وقت اتنی معاشی صورتحال خراب ہے ہو سکتا ہے ریزا نے بھی درخواست کی ہوگی اپنے چینل کو کہ جی میری تنخواہ بڑھائی جائے کیونکہ میرا گزارہ نہیں ہو رہا ہے اس تنخواہ پر کیونکہ یہ ہر آدمی کی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس جو کام کرنے والے ہیں نا میرا سٹاف وہ بھی کہہ رہا ہے افتاب صاحب خدا کو مانے کچھ تنخواہ بڑھائیں ہمارے گزارہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا تو اب مجھے بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر جب یہ انہوں نے یہ دعویٰ کر کے لائے کہ جی ہم آئیں گے ہم پیٹرول کو بھی کم کریں گے ہم ہر چیز کو کم کریں گے ہم ڈالر کو کم کریں گے آج میں ڈالر کے حوالے سے بینک میں بیٹھا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ افتاب صاحب ڈالر کی بات ہی نہیں کرو ڈالر ہے نہیں میں نے کہا یار کہیں سے پیدا کرو کہہ رہا کہ اگر کسی سے بات بھی کروں گا نا ایکسچینج سے کوئی رسید نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگی لیکن دو سو پچاس پچپن سے کم نہیں ملے گا ڈالر آپ مجھے بتائیں کہ رضا یہ صورتحال ہے کہ جب ملک میں کھانے کو نہ ہو ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں ملک کے اندر پریشانی ہو اس کراچی شہر کے اندر کتنا سخت کرائم بڑھ گیا ہے یہ آپ کو علم ہوگا چی طرح سے کہ آپ لوگ بھی احتیاط سے نکلتے ہوگے گھروں سے اور پھر جو نکلتا ہوگا گھر سے اس کو بولتے ہوگے بھائی مہنگی چیزیں گھر میں رکھ کے جاؤ اور کہ شیشہ نکی نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا نسیت کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آجاتا گھر والے ٹینشن میں بیٹھ پڑے رہتے ہیں یہ صورتحال ہو گئی ہے اس ملک کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دودھ کی نہریں بہانی ہیں دودھ کی نہریں بہانے کے لیے آپ آئے تھے آتے ہی آپ نے جو ہے اپنا ایک وزیر خزانہ لگایا مستع اسمائل صاحب اور اس کے بعد کہا نہیں یہ ناکام ہو گیا ہے یہ بلکل کسی کام کا نہیں ہے اب اصل جادو گھر کو لے کر آتے ہیں وہ اصل جادو گھر لے کر آئے جس نے جب وہ آیا تو تھوڑا سا ڈالر تھوڑا نیچے ہونے لگا کچھ کی پرائیس کو تھوڑا سا کنٹرول لگنے لگا تو فوراں آئی ایس پی آر بھی آ گیا میدان میں اور یہ بھی آگئے رہن نے کہا کہ وہاں دیکھا ہمارا جادو چل گیا ابھی تو نام ہی سے ڈارہ صاحب کا سنا تھا تو ڈالر نے تو ڈالر نے نیچے کی پڑھوار شروع کر دیئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ مت کھیلیں یہ پچیس ٹرور کی آبادی کا ملک ہے اس ملک کو جو ہے اس کی عوام کی مرضی کے مطابق چلنے دیں تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یہ ملک جو ہے سیاسی طور پر مضبوط ہو یہ ملک جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہو یہ ملک جو ہے ہر چیز سے بہتر ہو کیونکہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے یہ سمجھے نا اس میں یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے کسی کے اوپر ابھی یہ گئیں جس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے ریدا کبھی آپ نے یہ صورتحال دیکھی تھی اپنے پاک خوج کے ساتھ جو ہوں جو اس لات رہے ہوں اس حال پر پچھا دیئے ان چھ سات مہینوں کے اندر انہوں نے اس ملک کو کہ جو لوگ اپنے ملک سے اپنے وطن سے اپنی پاک خوج سے محبت کرتے تھے ان کو دیکھ کے نعرے لگاتے تھے ان کے لیے پھول برچھاتے تھے آج اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کس طرح لوگ جو ہیں ایکس فوجی کے جو لوگ ہیں وہ ایکس فوجی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں سپاک فوج کے لیے تو مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ اب سیاست پہ سیاست چھوڑ کے کوئی اللہ اللہ کروں توکہ اللہ کوئی راضی کر لوں جانے کیونکہ جانے کا وقت تو بہت قریب لگتا ہے تو میں اس کی وقت کی تیاری کر لوں بلکہ اور سیاست سے کناری کشی اختیار جانگی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کے بچوں پر آپ کا سوائے جوٹ سوائے مختہ لگانے کے آپ مجھے پتائیں کہ بھائیت نواز شریف فیملی کا فاکستان ہے کیا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جی پنجاب تھا وزیر اعلی بنے گا تو حمزہ بنے گا وزیر اعلی بنے گا تو شہباز شریف بنے گا واپس آئے گا تو نواز شریف بنے گا اور اس کی بہتی آئے گی تو وہ بنے گی بھٹو آئے گا تو بھٹو بنے گا بھٹو کا بعد اس کا زرداری بنے گا زرداری کے بعد بلاول بنے گا ہے لوگوں سے پوچھو تو لوگ کہتے ہیں افتاب بھائی یقین کریں کہ ہمارا دل نہیں مانتا ہے اس شخص کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے لیکن جس دن ہم نے بھٹو کا نام اٹھا دیا پیپرس پارٹی کے نام کے ساتھ سے تو ہم سب دکھر جائیں گے کیونکہ ہم کسی اور کی قیادت کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں مجبوری ہے کہ ہم پیپرس پارٹی کے اندر بھٹو خاندان کو لے کے چلیں اور بھٹو خاندان کا اصل وارث جو ہے ذلفقار وہ ابھی پچھلے دو چار دن پہلے فیر گارڈن کے اوپر تقریر وہاں پہ ایک پروگرام میں تھا تو اس نے کیا کیا وہ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا اور آپ کے پاس بھی کلپس آئے ہوں گے کہ اس نے کہا خدا کے مار واسطے اب بھٹو مر چکا ہے اس کو کیوں زندہ کرتے ہو زندہ تو حوام ہے وہ مرنے جا رہی ہے اسے بچاؤ سمجھے میں جی تو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ کہہ رہا ہے زندہ لوگوں کو بچاؤ مرے وہوں کو کیوں زندہ کر رہے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت بہت بڑے ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور وہ جب انقلاب آئے گا تو پھر ہی جا کے یہ ملک اپنی پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور صحیح سندھ کی طرف چلے گا صحیح اچھا حماد عظیر صاحب کا سوٹ جو شروع میں میں سنوانا چاہتی تھی اور اس کی آواز نہیں آئی تھی میں افضارہ وہ بھی سنوا دوں جو انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آئیے ناظرین وہ سن لیتے ہیں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اداروں پر اپنے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے اور یہ تب تک حکومت چلائیں گے بالکل ڈیفولٹ کے دہانے پہ لے جا کر یہ ایک دم سے سارا کچھ قائم مقام حکومتوں کے سر پہ چھوڑ جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی وہ جو اگلے آئے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا حالات خراب ہیں حالات اس وقت اس حکومت سے سنبھل نہیں رہے اس حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اور معاشی جو ہے وہ معیشت وہ بدقسمتی سے تشدد سے اور حراسہ کرنے سے سنبھلتی نہیں ہے مزید خراب ہوتی ہے علی غور پرلوت صاحب آپ سے سوال ہے حماد عزیز صاحب نے ہی یہ پاکستان طریقہ انصافت سے آپ جائیں گے سے ابھی بات کیا ہے کہ آپ لوگ اس حش تک لے جائیں گے معاملات کو کہ پھر ساری چیزیں انٹیاریم گورنمنٹ پر چھوڑ جائیں گے اور کہیں گے یہ تو پشلی حکومت نے کیا تھا اب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حالات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی غور پرلوت صاحب واقعی لوگ سوال کر رہے ہیں مفتہ صاحب خود اس آگرار صاحب کی پالیسی اس پر کرٹیسزم کر رہے ہیں ایک میں نے پرسون کا سوٹ چلائے تھا ایک جگہ کھڑے ہو کے تو یہ آپس میں ابھی بھی جو ہے وہ کلیشز ہیں بہت سارے چیزیں اس طرح سے سموت نہیں ہو رہی ہیں معیشت کو کون سمالے گا معیشت کو سہارا کس نے دینے آخر کار دیکھیں ابھی کل بھی آپ نے دیکھا کہ باہر سے مطلب ہے کہ وہ ایک بڑی اماؤنٹس آئی ہیں اور معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے جس طرح سے کہ میں نے پہلے کہا کہ جس طرح سے اس ملک کو چار سال جو ہے اس طرح سے گزارے عمران نیائی صاحب کی گورنمنٹ نے کہ اس میں کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ قائم کی اور پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا اب ان چیزوں کی تفصیل میں جایا جائے تو پھر وہی لگے گا کہ شاید تنقید برائے تنقید کی جاتی ہے لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اس معیشت کو جس کو کہ انہوں نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا تھا اب اس معیشت کی جو ہے وہ ریپیرنگ ہو رہی ہے اب یہ بہتری کی طرف جائے گی لیکن وہی بات کرنے کا وہی مقصد ہے کہ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہ رہی ہوں سوا ریکارڈ کیلئے ہماری ناظرین کیلئے بھی آپ کو یاد ہوگا جب دو ہزار تیرہ میں آپ کی حکومت آئی تو نواز شریف صاحب نے کلیرلی یہ بات کی تھی اپنے تمام لوگوں سے کہ جی آپ لوگوں نے یہ نہیں بات کرنی کہ جی پچھلے کیا کر کے گئے آپ نے اپنا ڈیلیور کرنا ہے اور معذرت کے ساتھ اس دفعہ جب آپ کی حکومت آئی ہے تو اس کا ایٹیٹیوٹ ٹوٹلی وہی عبربلی جو ہے وہ اکیوزیشن والا ہے نہ کہ یہ کہ آپ بتائیں اپنی پرفارمنس جبکہ پی ایم ایل ان کا کبھی یہ سٹیچر نہیں رہا کہ وہ دوسروں کے اوپر یہ الزام لگائے معیشت کے حوالے سے وہ اپنی کارکردگی دکھا دی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات بجائے لیکن جس طرح سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اوپر بار بار وہ تجربات کیوں کیے جاتے ہیں ہمارا موقف آج بھی وہی ہے ہمارے سوال آج بھی وہی ہے کہ جی اس طرح سے اگر پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ مداخلت کر کے تو پاکستان کو جو بار بار ڈی سٹیبلائید کیا جاتا ہے معیشت پر جو بڑی سمپل بات ہے آج بھی میڈیا پر اور کل سے بھی اور کچھ دنوں سے ایک عمران پروجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حالات لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے نا جب یہ کہا جاتا ہے کہ معیشت خراب ہے تو معیشت خراب کرنے والوں کا بھی تو ذکر ہوگا نا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ معیشت کس طرح سے خراب کی گئی اور کس کس نے کی ہے اور اس کی اس کی رسپونسیبیلٹی کون فکس کرے گا کون پاکستان کا گروت ریڈ جو تھا وہ سکس پرسنٹ تک پونٹ چکا تھا جب پاکستان میں جنیدار کو بھی جو یونٹ تھا وہ پانچ روپے تک ملتا تھا جب پاکستان میں چینی چالیس روپے کلو ملتی تھی تو پاکستان میں پینیما کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پینیما کی بات کر کے اکامہ کے اوپر ڈسکوالیفکیشن جو کس لیے کی گئی کس لیے ان لوگوں کو جی آئی ٹیز بنی کس طرح سے پھر عدلیہ کے اندر سے بھی آوازیں آئیں اور بیانات بھی آئے وہ بھی پاکستانی قوم نے دیکھا ہاں میں تو یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہیں لیکن جس طرح کے ہمیں حالات ملے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو بہتری کی طرف لے جانے کی بھرپور کیشش کی جاری ہے جو لوگ بیانات دے کر یہ پاکستان کے عوام کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور مایوسی کا شگار کرنا چاہتے ہیں یہ وہی گروہ اور جتھے ہیں جو پاکستان کے اوپر بار بار ہی الگار کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں انتشار کھیلانا چاہتے ہیں پاکستان کے حالات کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے پاکستان دوہزار تیرہ میں جو ہمیں چیلنجنز ملے تھے اس وقت بھی پاکستان نے دیفالٹ نہیں کیا تھا پاکستان نے اس وقت بھی دیفالٹ نہیں کیا تھا جب ہم نے چاہی کے مقام پر قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کی اور پاکستان کی قوم کا سرفخت سے بلند کیا تھا اور ہمارے اوپر بین القوامی پابندیاں اس وقت بھی لگی تھی لیکن پاکستان نے اس وقت بھی دیفالٹ نہیں کیا تھا تو یہ دیفالٹ کا رات کیوں علاقہ ہے کیا پاکستان کی قوم کو مایوس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے حالات میتری کی طرف جائیں گے اس پر محنت ہو رہی ہے اچھا چھیک ہے اچھا اب علی گوھر صاحب اس کا بھی ذواب دیجئے اب دوسری طرف ایک طرف تو یہ معیشت ہے دوسری طرف دہشتگردی کا معاملہ بھی ہے کافی عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچرستان میں آج ایک دھماکہ ہوتا ہے خودکوش دھماکہ ہے جس میں 28 کی قریب جو ہے وہ لوگ زخمی ہے اور تین سے چار کیجلٹیز بتائی جا رہی ہے مختلف سورس کے تحت اور دیکھ رہے ہیں ہم ایک طرف کمان تبدیل ہو رہی ہے کل اور آج یہ ہو رہی ہے ٹی ٹی بھی بھی آپ کو پتہ آلال اعلان کر چکی ہے کلی کی ایک خبر تھی بلوچستان کے حوالے سے اپنی نئی حکمت عملی اس میں بھی تبدیلی کا اندیا دے رہی ہے حکومت کے پاس ویسے ہی ٹف چیلنجز ہیں ایکانومی لیکن بلوچستان جیسے بہت امپورٹنٹ سٹریٹیجک وائز اور بہت ہی سینسٹیو پروونس میں پھر ایک دفعہ ٹیوریزم کی یہ لہر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں واقعی پاکستان کو چیلنجز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ضربے عزب ہوئی تھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہر چوک میں اور ہر جگہ دباکے ہوتے تھے اور پاکستان کا کوئی شہر کوئی گلی کوئی کوچا محفوظ نہیں تھا اور پاکستان کی قوم نے اور افواج نے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت بڑی قربانیاں تھی لیکن اس کے بعد ضربے عزب کے بعد پاکستان کی روشنیاں بحال ہوئی پاکستان کا امن بحال ہوا اب پھر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نہ کچھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں چونکہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں بینال اقوامی لیول کی اور وہ ہمارے دشمن جو کہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آج بھی ہماری جو سیاسی قوتے ہیں اور جو ہماری آسکری قیادت ہے وہ میں سمجھ تاؤں کہ آج بھی یہ سمام چیزیں ان کی آ نظر سے اوجل نہیں ہیں اور ہم ایک جامع حکمت عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ ان واقعات میں انشاءاللہ تعالی ان کو روکا جائے گا ہر طرح سے روکا جائے گا اور ہماری جو افواج ہیں وہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیشہ جو آپ کا جو 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 ہمارا دشمن ہے جو ہماری ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کے لیے ہماری تمام جو قوتے ہیں ان کو اکٹھے ہو کے سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر سب کا موقف جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے چونکہ پاکستان کے اختلافات سیاسی طور پر ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کی سلامتی کے بارے میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا کوئی اختلاف ہے یا کوئی اس میں کوئی دوسری رائے ہے اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی قسر باقی رکھی جائے گی اوکے آفتاب جانگی صاحب آپ کی طرف آنگی بلوچستان میں دھماکہ جو ہوتا ہے آج اور اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کل کمان تبدیل بھی ہوئی ہے دوسری طرف ایک طرف یہ معاملہ ہے دہشت گردی کے واقعات کا دوسری طرف جو ٹی ٹی پی نے اعلان کیا ہے اپنی پالیسی کے حوالے سے بھی وہ بھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ہمارے پاس اس وقت بورڈرز پہ جو چیلنجز ہیں وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کپی عرصے سے دوسری طرف میرے سوال پہ آپ نے جو پہلے پہلے کیا تھا اس کا بھی کوئی کلی ایک تھوڑا سا جواب کلیر لی دے دیجئے گا کہ اسیملیاں کیا تحلیل ہو رہی ہیں یہ بات فائنلائز کر دی ہے خان صاحب نے یا پھر ابھی بھی اس کے اوپر مزید ڈسکرشن جاری ہے اچھا دیکھیں جہاں تک اسیملیوں کی بات ہے خان صاحب نے اپنا بالکل جو ان کا آئیڈیا ہے جو ان کے ذہن میں چیزیں اس کا پبلک کے سامنے اس کو اناؤنس کر دی ہے اس کے بعد اب بات چیز چل رہی ہے جیسے بھی جو صورتحال ہوگی وہ پتہ چل جائے گا کہ جی کیا صورتحال ہے کونسا ٹائم سوٹ کرے گا ہے سب چیزیں تو یہ تو ایک سیاسی وہ ہے لیکن دیکھیں اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں جس کی طرف آپ نے ریدہ اشارہ بھی کیا ہے اور حقیقت ہے اشارہ کیا کیا حقیقت ہے کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اندرون سندھ جو صورتحال ہے وہاں پر اس وقت یہ دہشتگردی نہیں ہے لیکن انتظامی دہشتگردی کے وہاں پر لوگ شکار ہو گئے ہیں کیونکہ بچارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو فنڈز آئے تھے جو دنیا نے اتنا پیسہ دیا پاکستان کو صلاف زادگان کے لیے اور آپ اکثر آپ کے ٹی وی دکھاتے ہیں سب دکھاتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں تک امداد نہیں پہنچی آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو جو مختارکار تھا کون تھا اس کو جو ہے کل نوکری سے آلک کیا گیا ہے کہ وہ صلاف زادگان کی جو مال تھا جو چیزیں تھی جو ڈونیشن تھی وہ بیچ رہے تھے وہ بیچنے والے بھی وہ وہاں پر سرکاری آفیسز کے اندر چیزیں رکھی بھی تھی وہ بیچ جا رہی تھی اور لوگوں خریدے مجبوری میں لیکن یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا کہ جی یہ سندھ کے اندر پیپس پارٹی کی حکومت ہے پچھلے پچیس تیس سال ہو گئے اس حکومت کو یہ کس حال میں اس نے سندھ کو پہنچا دیا ہے تو سندھ کے لوگ در کے مارے حالانکہ آپ یقین کریں تو خود چلی جاتی ہیں پروگرام کرنے کے لیے ہر جگہ پہنچتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جی لوگ کیا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے پڑ گیا کیسے پڑ گیا وہ تو بچارہ گاؤں میں ہوتا ہے ایک بندے کو خریدتے ہیں ایک کھانے دار کو خریدتے ہیں مختار کار کو خریدتے ہیں اور سب سے شناستی کارڈ بھی لے لیتے ہیں سب کچھ لے لیتے ہیں اور چھپے لگا کے اور وہ ریزلٹ سامنے آ جاتا کہ جی پیپرز پارٹی جیسے جبکہ آپ کو پتہ ہے سندھ کے اندر دو حصوں میں تقسیم ہے رورل اور اربن میں تقسیم ہے حکومت بناتے ہیں رورل ہیں اربن بچارے جو ہیں وہ رو رو ہوتے ہیں ابھی جاہے چاہے پی ایمٹی ایمو وہ رو رہی ہوتی ہے ہم لوگ ہیں پی ٹی آئی والے وہ رو رہے ہوتے ہیں حکومت کس کی ہوتی ہے اندروں میں سندھ والوں کی شہر کی تو حکومت ہی ہوتی ہے سمجھے نا تو اس لیے بہت سارے مسائل اس ملک کے اندر اس کو بیٹھ کر صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس کا کوئی ایسا میکنیزم بننا چاہیے یہ جہاں پر ہر چیز جو ہے لیکن وائٹ ہو ہر چیز جو ہے جو جو بھی چیزیں وہ نیچلی سطح تک لوگوں تک پہنچے ان کا فائدہ پہنچے منہ آپ اس وقت یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب عالم نہیں چلتا کہ کیوں کل رات کو بھی ایک آپ نے دیکھا کہ تین بیٹیوں اور ایک بیوی کو ایک شخص نے قتل کر دیا تو کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں کیا ہوگا تو ان سے ایسی وجہ تھی لوگ کہتے ہیں وہ تو بہت پیار کرتا تھا اپنی بچیوں سے اور سب کچھ تو پھر کیا ہوا ہو سکتا ہے معاشی پریشانی ہو ہو سکتا ہے گھر والوں نے کوئی ڈیمانڈ کی اس سے جو وہ پوری نہ کر پا رہا ہو جب معاشرہ اس حال میں پہنچ جائے لوگ اپنے بچوں کو مارنے لگ جائیں جب لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈریں گھروں میں سامنے 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 آتے ہیں اور لوٹ کے لے جاتے ہیں جو اکیلہ کوئی نکل نہیں سکتا گھر سے تھوڑی سی لاپربائی پر رکھتا ہے کوئی بندہ تو لوٹا جاتا ہے تو اس وقت مطلب معاشی طور پہ بھی ہم پریشان ہیں انتظامی طور پہ بھی بہت سخت پریشان ہیں اور پھر مہنگائی اور اس کو قابونی کیا جا رہا ملک کے اندر اور سیاسی عظم کام بھی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن ریدہ اس کا ایک ہی حال ہے کہ الیکشن کروائیں اور فیر الیکشن کروائیں اب نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ نے ان کو بڑی بڑے منصب پر رکھا ہے آرمی چیز بنایا اور پھر بہت بڑی نسبت بھی ہے ان کے پاس ان کو اللہ نے بڑا خصوصی کرم کیا ہے کہ جو دس آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا ایک حافظ قرآن تو وہ اوپر سے حافظ بھی ہیں تو اللہ تعالی سے میں تو دعا کرتا اللہ تعالی ان سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جس سے پاکستانی فوج کی عزت بھی بحال ہو جائے اور پاکستان کے اندر سیاسی استقام بھی آ جائے تاکہ یہ ملک جو ہے اپنے اصل مقصد کی طرف جائے خوشحال پاکستان ہو ہیں لوگوں کو یہاں پہ پاکستان جانے کے وجہ پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیں تو یہ سب چیزیں اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کام کرے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے علی گوھر بلوت صاحب آپ کی طرف آنگی واپس علی صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جی اسیمبلیہ تعلیل ہونے کے لئے جو ریزگنیشنز کی بات ہو رہی ہے اس کے پر بھی آ جاتے ہیں کل پرسو رسانٹ رانہ مقبول صاحب کہہ رہے تھے اور دیگر نولی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بھی پتا ہے اگر اسیمبلی کی موف کی جاتی ہے اسیمبلی ریزولف کرنے کی سی ایم کی طرف سے گورنر کو جاتی ہے تو روکا جاتے ہیں کل میرے پاس مہرے قانون تھے وہ کہہ رہے تھے کہ it's not possible کہ کیا جا سکے کیونکہ 582B کے بعد جو ہے وہ سارا جو سوابدید ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے یا صوبوں کے سربراہان کا یعنی کہ وزراءالہ کا ہے تو اس ساری situation میں آپ لوگ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو deadlock ہے آپ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اس deadlock کو اب کم کرنے کا وقت آ گیا ہے یا پھر کچھ کیا جائے ایسا کہ یہ جو سیاسی بہران ہے اس سے بہار آسکیں تاکہ معاشی بہران سے جو جو گھری اس وقت صورتحال ملکی وہ بہتر ہو سکے دیکھیں یہ ذمہ داری تو عمران احمد نیازی صاحب پر بھی آئیت ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں انتشار کی سیاست تو چھوڑے اور جس طرح سے پہلے وہ جن لوگوں کی اسپورٹ کی وجہ سے اور جن لوگوں کی مدد کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے وہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاسی دھارے میں آ کر ایک سیاسی جو ہے مطلب ہے کہ ایک جو پارٹی والی سوچ بنائیں ایک سیاسی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں تو وہ مطلب ہے کہ یہ حرب ہے کہ کبھی وہ دھمکی دے استیفے دے دیں گے دیکھیں نا پہلے امریکہ کی سازش والی بات ہوئی پھر اس کے بعد جناب یہ انقلاب لانے کی باتیں ہوئیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب پاکستان کی افعاج اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بری طرح سے گالم گلوج کی جئی تو یہ تمام چیزیں یہ تمام ڈرامے فلوپ ہو گئیں یہ استیفے والا ڈراما بھی فلوپ ہو جائے گا لیکن اصل اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب صرف یہ آپ بھی دیکھیں نا سو کال پنجاب میں ان کی حکومت ہے کے پی کے میں ہے باقی گلگت بلتستان میں اور باقی جگہ پر لیکن اس کے باوجود ان کو صبر نہیں آرہا چونکہ وہ خود اقتدار سے باہر ہے خود وہ مطلب مرکز کی حکومت میں نہیں ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے وہ ملک اور قوم کے بارے میں نہیں سوچتے لیکن میں باوسوک مطلب ہے طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور بڑے پورتماع طریقے سے کہ کوئی استیفہ والا یہ ڈراما کامیاب نہیں ہونے والا اور اسمبلیاں اپنی جو مدت ہیں وہ پوری کریں گی اور ویسے بھی پرویز علای صاحب کی جو اسمبلی ہے جس فیصلے کے ذریعے بنی تھی وہ ایک متنادر فیصلہ ہے اور اس کے لیے ابھی بھی کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے اور جس میں آپ کو پتا ہے کہ حمدہ شباز صاحب کی دفعہ بلکل برقص فیصلہ آیا پرویز علای صاحب جب وزیر اللہ بنے ہیں تو اس وقت عدالتوں سے اس کے بلکل برقص فیصلہ آیا وہ ساری چیزیں ریویو میں گئی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو قانون اور آئین سے رہتے ہوئے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گنجائش لیکن آپ جو یہ تحریکی عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہو سکے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے پر پریسیڈنٹ آلیڈی سیٹ ہو چکا ہے کورٹ میں اس کی اس اس طرح کا ڈیسیجن تو پہلے ہی ہو چکا ہے اگر کہ کوئی اپنی پارٹی سے ہٹ کے کسی دوسرے کو ووٹ دے گا تو وہ واتس کالیفائی ہو جائے گا وہ ووٹ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ مطلب ہے کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں جو مطلب ہے کہ جو لیکن ان کے آگے جو مطلب ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ووٹ ان کا کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور پھر دیکھیں بالکل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ چودری شجاعت صاحب نے لیٹر لکھا وہ پارٹی کے لیڈر ہے اور وہ مطلب ہے کہ جب پرویز علیہ صاحب کی باری آئی پارٹی کے بانی ہے وہ جی لیکن پالیمانی لیڈر وہ نہیں ہے جو یہ مسئلہ آیا تھا جی بالکل نہیں نہیں وہی وہی بات ہے نا تو پھر اس کے وہ فیصلے میں اختلاف آ گیا اس کے لیے آج بھی اپیل میں ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے ان کے بھی ابھی فیصلے ہونے باقی ہیں تو اس کے علاوہ اجماعات کے ووٹ کا بھی کہا جائے گا ابھی بے شمار لوگ ہیں جو اسطیفے نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو باقی یہ تو پھر بیعت لمبی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان یہ تو پتا چل جائے گا جو معاملات کس طرف جاتے ہیں بہرحال پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ وقت پر ہوں گے اسطیفوں والی باتیں کدھر چلی گئیں جب پہلے کیا جاتے تھے کہ جی وہ اسطیفے دے دیں گے اور یہ یہ جو مال ہے یہ ایک انقلاب ہے جو کہ انقلاب برپا ہو جائے اور مطلب حکومت چلی جائے گی تو ان تمام چیزوں سے تو حکومت نہیں گئی تو اب بھی حکومت نہیں جائے گی ہم تو کہتے ہیں کہ ہر اسمبلی مدت پوری کرے ہر پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے ہر پارٹی آگر ہاں آئینی طور پر اگر کیا آئینی طور پر ان کے پاس آپشن موجود ہیں تو وہ آپشن کریں گے کہ جی میں ملک کو دیستیبلائز کرنے کے لیے اسطیفے دینا چاہتا ہوں میں تو سمجھتا ہوں پھر پھر خان صاحب جائے وہ اپنی سوچ میں ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں افتاب جانگیر صاحب کو ایک لیے آپ کی طرف آنگی لاشت دوال ہے بس میرا کہ یہ جو بات ابھی علی گوھر بلوت صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں صرف اس بات پر رٹ لگانے سے کچھ نہیں ہے کہ جی الیکشن کی بس ڈیٹ دے دیں لیکن آپ کو بھی ٹیبل پہ تو آنا پڑے گا ملک کی سلامتی کے لیے ملک کی معاشی صورتی حال کے لیے دیٹ دے دیں کہ جی ہم نے مارچ میں الیکشن کرانا ہے ختم ہوگی بات سمجھے نا بیسی اسی الیکشن یہ رہے اور آپ نے کرانا بھی اور امانداری سے الیکشن ہو جائے اور علی بلوش صاحب میرا خیال میں زمانت زبط کرتے ہوئے سب کی جو ہے وہ دوبارہ اسیمبلی میں آ جائیں گے شباز شریف صاحب زمانت زبط کرتے ہوئے اسیمبلی میں آ جائیں گے پھر کس بات کا خوف ہے مرنہ یہ ہے کہ ایک تجربے کے طور پر کرتے ہیں کہ علی بلوش صاحب ریزائن کریں میں ان کے حلقے میں آ کر ان کے سامنے الیکشن لڑ لے تو ان کی رائے پہ تو پھر کریچی سے جاؤں گا نا واقع مقامی بھی نہیں ہوں گا اور اب ان کی رائے پتہ چل جائے گی کہ کیا رائے چلے ٹھیک ہے کلیئر ہو گئی بہت بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ تاو جھنگی صاحب آپ کا علی گوھر بلوش صاحب آپ کا دونوں موزن مہمانوں کا بے چکریہ ناظرین اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے جی کیا استفعہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا سیمبلی ڈیزولف ہوں گی نہیں ہوں گے اور نئے آنے والے چیلنجز جو کہ دشتگردی کے حوالے سے اس وقت موجودت سے صورتحال میں نئی قیادت کو ہوں گے اور نئی فوجی قیادت کو ہوں گے وہ اس سے کس طرح سے اب نپٹے گی یہ بہت بیڑا سوال ہے اسی کے ساتھ جی اپنی مزوان عبدالصفی کو دیجئے جازت پاکستان زندہ بات